اسلامی ویڈیو کلپس اور بیانات کے لیے ہمارے چینل سراط الحق اوفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جملہ بظاہر بڑا دل کو لگتا بھی ہے لوگ اس کو بڑا اپریشیڈ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جملہ بڑا خطرناک ہے ہمارے اقائد اور نظریات کی جڑوں پر باہر کرنے والا جملہ ہے جملہ کیا ملتے ہیں جناب یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے میں نے بات اقیق کر دی ہے لیکن خوڑی سی تمہید بانگی ہے چلیے مسئلہ حل ہو جائے گا بیج میں یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ جناب ہم نے آن کھانے ہیں ہمیں پیڑوں سے برس یہ ضد نہیں ہے کہ اس درخ سے کھائیں گے اس سے نہیں کھائیں گے ہم نے آن کھانے ہیں جس درخ سے بلے ہم نے لے لینے ہیں ہمیں اچھی بات چاہیے کوئی بھی بولے ہم نے اس کی بات لے لینے ہیں ہمیں ضد نہیں کہ فلان کہے گا تو لے گے فلان کہے گا تو مدھا ہے یہ بات دل کو لگتی ہے نہیں لگتی کی خیر کی بات ہے جہاں سے ملے لے لو یہ ذہب تھوڑی ہے فلاں سے لینی ہے فلاں سے نہیں لینی اصول یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے مگر شریعت کا یہ مزاز نہیں ہے یہ اصول شریعت سے ٹکراتا ہے شریعت کا اصول کیا ہے انظر الہ من خال ولا تنظر الہ ماں خال شریعت کہتی ہے پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ کہنے والے کی ذات مسلم ہے تو بات بھی ذات کی کوئی گارنٹی نہیں تو بات کی گارنٹی ہو سکتی ہے بولو سارے یاد ہم نے تو جناب کسی سے کوئی بات مل جائے ہم نے لے لی نہیں ہے ہمیں کیا زدہ ہے کہ اس سے لے لی ہے اس سے بھی لی نہیں میں نے کہا دین کے ماملے میں یہ اصول لاتے ہو دنیا کے ماملے میں اس اصول کو فالو کیوں نہیں کرتے کہنے کے کیا مطلب میں نے کہا بازار میں جاتے ہوئے ہر فٹ پاک پہ ہر ریڈی پر بیٹھا ہوا کوئی بھی دباہ بیچ رہا ہو لے لوگے کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کے پہلے دیکھیں کہ دباہ دینے والا کون ہے دباہ دینے والا اگر مستند ڈاکٹر اور حکیم ہے تو دباہ لے گے اگر دینے والے کا اعتبار نہیں تو دباہی کبھی بھی نہیں لے گے اگر یہ خسنماں ڈپے اور پیٹن میں موجود کیوں نہ ہو میں نے کہا ظالم اگر نیم حکیم سے دباہ نہیں لیتا تو نیم ملنہ سے خدا کا ٹھیک کیسے لیتا ہے سمجھ آرہ بھی بارا ہوں آج کل ہمارا میاد تو فیس بک اور یو ٹیوب اور ویورز کی تعداد اور لائٹس کنے جاتے ہیں جناب جس کے ویورز زیادہ ہیں وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا عالم ہے اگر کہ اس میں مجرسے کی شکل یہ دین بھی صدیق کے چاہرے والا صدیق کی بزاج کیا ہے جملہ سنانے کے لیے یہ اصول بیام کر دی اسلام کیا کہتے ہیں پہلے دیکھو کہنے والا میرے نبی فاران کی چوٹی پر چڑے پوری قوم اور براغلی کو جھمہ کیا اور کہا اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے نہیں پہلے اپنی ذات کو بیش بیا کہا بتاؤ چاریس سال تمہارے درمیان گزارے ہیں میری زندگی کے کتاب کے کسی صفحے کی کسی سطر پر لاؤ امیلی رکھ سکتے ہو تو رکھو سب نے ویر زبان کہا تھا جناب ہم نے آپ سے سچا سادق اور امین کسی کو نہیں پایا آپ کی ابتدا سے انتہا چانیس سال ہماری آنکھوں کے سامنے پوری کتاب کی طرح ہم نے آپ کی زبان کو سچا پایا آپ سے بڑھ کر وفادار اور امین اور سادق اس روح زبین پر نہیں پایا پہلے اپنی ذات کو کیا کیا منوایا پیش لیا سب نے جب مان لیا تو حضور نے فرمایا کہ یارو میری ذات کو اتنا دھنٹک اور مسلم مانتے ہو جو بات کہہ لیا وہ بات بھی مان لوں وہ بات ملت پہلے کس کو پیش کیا فرما زاد کو پیش کیا میرے مصطفہ میراج کے سفر سے واپس تشریف لائے جب آگے سارے صحابہ بیٹھے گئے ابو چہلن کمپری بھی ان میں بیٹھی ہے میرے مصطفہ نے گیا نوکھا سفر بیان کیا کہ میں رات و رات مکہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے صدرت المنتحہ ساتوں آسمانوں کی سہر رب کی ملت آج امبیہ کی امامت کر کے لئی لنگ رات کے تھوڑے سے وقت میں واپس لوٹا ہوں کہ میرا وہ بستر جس کو چھوڑ کے کیا تھا ابھی تک میرے جسم کی تپش اور حرارت سے گلم تھا کہ میں سفر کر کے واپس لوٹایا بتاہے لیا موقع بات تھی یا نہیں تھی انوکھی بات تھی کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے ابو جہل بیٹھا سن رہا تھا ابو جہل نے دل پر سوچا کہ یارو میں تو موقع تلاش کرتا تھا نبی کو بدنام کرنے کے اس سے اچھا موقع شاید مجھے نہیں ملے گا بھلا یہ بات عدل تشریف کرتی ہے کتنے کم وقت میں اتنا نوکہ سفر کوئی کر کے آتا ہے ممکن نہیں ابو جہل دل میں دیت کر کے اٹھا واہر جاؤں گا لوگوں کو بردلاؤں گا مصطفیٰ کے خلاف کہ یہ نبی نعوذب اللہ کیسی تھی باتیں کرتا ہے عدل سما ورہ باتیں کرتا ہے ابو جہل یہ دیت کر کے اٹھا اور مکہ کے پہلے چوراہے پر ابو بکر سے ملاقات ہو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات و رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر اور جنت دوزب کی سیر کر کے انبیاء کی امامت کر کے اتنی جدی واپس پہنچا کہ ابھی بستر میرے وجود کی حرارت سے تھنڈا نہیں ہوا تھا میں واپس اگر یہ کوئی دعویٰ کرے تو ابو بکر تم مان لے گا خدا کی قسم کیا قلبِ سلیم اور اطلِ کامل میرے مصطفان نے ابو بکر میرے رب نے ابو بکر کو دی ابو بکر کہنے لگا ابو جہل باقی باتیں بعد میں کریں کہ پہلے بتا کہنے والا کون ہے یہ دعویٰ کیا کس نے ابو جہل کہنے لگا تیرے یار محمد نے کیا ابو بکر کہنے لگا ڈھابے کے رب کی قسم عرشوں کا آسمان نیچے نیچے کی زمین اوپر سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے ابو بکر کو اپنی ذات پہ شک ہو سکتا ہے محمد کی بات پہ کبھی شک نہیں ہو سکتا محمد کی بات پہ محمد کی بات پہ محمد کی بات پہ محمد کی بات پہ تبہ جہل ہوں گا اسی موقع پر کیا لکم ملا تھا صدیق صدیق ملا تھا جب کسی نے تصدیق نکی سب سے پہلے کس نے بھی ابو بکر نے تصدیق کی تھی یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں جملہ پلے والدو سنیوں جو محمد کی چھوڑ کر عقل کی پیروی کرے وہ ابو جہل کا بیٹا جو عقل کو ٹھوکرا کر محمد کی علامی کرے وہ ابو بکر کا بیٹا صدیق کی بزاج اپناو شریعت کے مسائل میں عقل کے تراظو مت رکھا کرو عقل کے دھگوصلے مت لایا کرو کہ مولانا آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر عقل میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا چہن میں نہیں آتا سنا کبھی نہیں اس مسئلے کی حکمت کیا ہے اس مسئلے کا فلسفہ کیا ہے اس مسئلے کی لوجک کیا ہے بابا تو نے حکمت اور فلسفہ کا کلمہ نہیں پڑا کلمہ محمد کا پڑا ہے عقل میں آئے تب بھی معاملے عقل میں نہ آئے تب بھی معاملے صدیقی مزاج یہ ہے اب یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں اس عقل پر گفتبو کرتا صدیقی مزاج اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق اطافہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق اطافہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق اطافہ